بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں پتان امجد خان السلام علیکم مفتی صاحب ابان احمد اشاز احمد ابحج احمد اجود احمد مطلب بتائیے مفتی صاحب پریز ایک ویڈیو بنائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پہلے نام آپ نے پوچھا ہے ابان احمد یہ ابان نام بہت اچھا ہے بڑا خوبصورت نام ہے ابان کے ماناتے ہیں صاف اور واضح چیز اور ابان یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو ابان نام سب سے بہترین نام ہے بڑا مبارک نام ہے ابان احمد یہ بلکل لکھ سکتے ہیں احمد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد کے ماناتے ہیں بہت زیادہ قابل تعریف تو ابان احمد یہ نام بلکل لکھ رہا سکتا ہے بڑا مبارک نام ہے دوسرا آپ نے پوچھا ہے اشاز احمد یہ اشاز جو نام ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اشاز یہ بگڑا ہوا مصحف معلوم ہوتا ہے اصل ایک لفظ ہوتا ہے شاد شاد کے ماناتے ہیں شاد و نادر نادر الوقوع یعنی جو بہت زیادہ کم پائے جانے والا ہو اس کو شاد کہتے ہیں شاد و نادر اس کو کہا جاتا ہے اسی کو لوگوں نے اے رگا کر کے اشاز بنا دیا تو یہ نام بلکل مناسب نہیں اشاز نام نہیں رکھنا چاہیے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ابحج احمد ابحج ابحج یہ بہجن سے بنا ہے اور بہجن کے ماناتے ہیں خوبصورت کے اسی طریقے سے خوشی کے بھی آتے ہیں شادمانی کے آتے ہیں حسین و خوبصورت کے بھی آتے ہیں تو ابحج یہ اس میں تفضیل کے اگر سیغہ بانتے ہیں تو بہجن سے ابحج کے ماناتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت اسی طریقے سے بہت زیادہ خوش بہت زیادہ شادمان تو ابحج احمد یہ نام رکھ رہ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ اچھا نام ہے اور ایک نام پوچھا ہے اجود احمد اجود اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سخی تو اجود نام بھی بڑا اچھا ہے اجود احمد یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں اشاز نام چھوڑ کر یہ تینوں نام یہ اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں ان میں سب سے بہتر جو نام ہے وہ ابان احمد ہے ابان احمد صحابی کا بھی نام ہے یہ زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم موسیقی